اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو آج میں آپ کے لئے گرین ٹی جیسا کہ آپ کو پتا چل گیا ہے تو تھم نیل دیکھ کے کہ میں گرین ٹی کے آپ سے جو این ایک فائدے ان کے جو طبی فائدے ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بہت سے طبی فوائد ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ان فائدے کو آپ تک پہنچانے کے لئے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو پلیز لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو گرین ٹی بہت سے فلیور میں عبدستیاب ہے مارکٹ سے آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق گرین ٹی کا پیکٹ خرید سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں گرین ٹی کے طبی فوائد اور اس کے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ کینسر سے لڑنے کی صلحیت رکھتی ہے اس کا استعمال اگر ہم روز کے یوز میں رکھیں ایک ٹائم بھی آپ اس کو یوز کریں تو یہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے اور یہ توانائی فرہام بھی کرتی ہے اگر آپ سیمپل گرین ٹی بنا کے پیئیں تو اس سے آپ کو روز مر رہا کے جو آپ کام کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں تو اس سے جو تھکاوت کا حساس ہوتا ہے یہ اس کو بھی دور کرتی ہے اور یہ ڈائیپیٹیز کا جو پیشن ہے ان کے لیے بھی ٹھیک ہے آپ وہ ڈائیپیٹیز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ہیوگر اور یہ ہر طرح کے وائرس سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے اس کے بہت سارے فائدہ ہیں یہ دل کی بیماریوں سے ہمیں بچاتی ہے کینسر سے لڑنے کی صلحیت رکھتی ہے ڈائیپیٹیز میں مفید ہے مو کی بدبوسے نجات دلاتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ موٹاپے کو کم کرتی ہے اور روز ڈیلی روٹین میں آپ اس کا استعمال رکھیں تو یہ آپ کو تھکاوت کا احساس نہیں ہونے دیتی اور بہت سارے فائدے ہیں اس کے آپ اس کو ضرور یوز کریں تو میں ہمارے گھر میں یہ یوز ہوتی ہے خاص طور پر ونٹر سیزن میں بچوں کا کف ہے اور فلو ہے ان کو تو یہ ہم اس میں بناتے ہیں ایک پانی میں جو ہے نا گرین الائچی اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اور آدھرک ڈال کے اور لونگ اس کے ساتھ پکاتے ہیں اور یہ اسکین کو جو ہے نا بہت فیش لک دیتی ہے اسکین اس سے بہت صحت مند ہو جاتی ہے تو آپ چاہیں تو اس کے اندر لیمن ایٹ کر سکتے ہیں ویٹ لوز کرنے کے لیے ہنی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر شہد ایٹ کر لیں آپ چاہیں تو اس کو ویٹ لوز میں یوز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو ایک ٹپس دوں گی سپیشل گرین ٹی کی لاشٹ میں تو آپ وہ لاشٹ تک ضرور دیکھیں جس سے آپ کا جو ویٹ ہے وہ لوز ہوگا اس کو پینے سے گرین ٹی کے ساتھ ہی تو اس کو جب یہ پک جائے یہ سادھی گرین ٹی میں ہی میں بتا رہی ہوں تو آپ پودینے کا ایک ٹکڑا ایٹ کر دیں جب یہ اس طرح سے کپ میں آپ اس کو نکال لیں تو یہ تنا اچھا پیور آتا ہے اس کا کہ پینے میں ایک دم سے فریش ذائقہ اس کا لگتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے میں ٹرائے کر چکی ہوں اور آپ بھی ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کو گرین ٹی سے اگر نفرت ہے تو وہ محبت میں بدل جائے گی تو اس کا استعمال ضرور کیجئے گا تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ سپیشل گرین ٹی بنانے کا جو میں ٹپ دینے والی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیر کپ پانی ایک پتیلی میں لے کہ اس کو بوائل کرنا ہے خوب بوائل کرنا ہے ان چیزوں کے ساتھ بوائل کرنا ہے اور شگر بھی ایٹ کر لیں اور ان چیزوں کو آپ نے تقریباً 5 سے 7 منٹ تک پکانا ہے جب یہ اچھی طرح پک جائیں تو آپ نے گرین ٹی ایٹ کرنی ہے تب وہ بھی آپ آدھا چمچ ایٹ کریں بس اس سے زیادہ نہیں اور آپ اس کو بھی پکائیں تھوڑی دیر اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کپ پہ نکال کے پی لینا ہے اور اس سے ہی آپ کا ویٹ لوز ہوگا اور آپ کو بہت اچھی بھی نیند آئے گی آپ نے سونے سے پہلے یوز کرنا ہے تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی